بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب سے غریبوں میں ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کی گئی مکمہ سہیتر پی پی ایچ آئی کے جانب سے کرونا وائرس مطالق شعور آگاہی مہم کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی شہریوں میں پامپلٹس تقسیم کیے گئے کرونا وائرس سے خوف و حیراس کے بجائے احتیاط تدبیر افتیار کرنا ضروری ہے کلات میں شہر اور گردنوہ میں حالیہ بارش اور ہلکی گرفباری کے بعد سردی کے شدت میں اضافہ اٹیج دپارٹمنٹس آفیسر ویل فیر اسوسیئیشن کا ایک اہم اجلاس دیر سدارت حبیب اللہ شاہ جنرل سیکریٹری منقل ہوا ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ بلزستان سیول سیکریٹ میں ملازمین کے علاوہ دیگر افراد اور ملاقاتیوں کے داخلے پر پابندی آئیت صبح بھر کی جیلوں میں غیر متعلقہ افراد اور ملاقاتیوں کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی اسپتالوں اور صحیح کے دیگر مراکز میں آؤٹڈور اور انڈور مریضوں کے صرف ایک اعتماددار کی اجازت ہوگی وزیر اعلیٰ بلزستان جان کمال خان کی ہدایت پر تمام محکموں اور اداروں کمیشنرز اور جبٹی کمیشنرز کے لیے سرکل اور جاری اداروں کی انتظامیہ کی ایڈوائزری پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت محکمہ صحیح اور پی پی ایچ اے کے زیرہ تمام ہر نائی میں کرونا وائرس سے متعلق شہر میں شعور اگاہی مہم کے حوالے سے دسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبد الرشید ناصر اور دسٹرکٹ سپورٹس مینجر فرحان کاکڑ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے کرونا وائرس کے احتیاطی تدبیر کے حوالے سے پلیک آرز اور بینرز اٹھا رکھے تھے ریلی ایک اے شہر کے مختلف شہراؤں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچی جہاں ریلی کے شرکہ سے ڈی ایچ او ڈاکٹر عبد الرشید ناصر پی بی ایچ آئی کے ڈی ایس ایم فرحان کاکڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو مسلسل سابون سے دھوتے رہیں گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چھینکنے اور تھنکنے میں احتیاط کرنے سے اس جان دیوہ وائرس سے بچا جا سکتا ہے ایف سی ہیڈکوارچر بہتر ونگ نصیر آباد میں ایف سی بلوچستان کے جانب سے ونگ کمانجر بہتر ونگ ایف سی بلوچستان لیفٹیننٹ کرنل راجہ شکیر احمد نے غریب اور مستحق افراد میں جوتے کپڑے اور دیگر ضروریات کی اشیاء تقسیم کی اس موقع پر غریب افراد نے ایف سی بہتر ونگ کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ ایف سی نصیر آباد کے جانب سے جو خدمات اور انجام دیے جا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں ہم جیسے غریب لوگوں کے خدمت کے لیے ایف سی کے جوان ہما وقت تیار ہیں اور ہمارے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدمات اٹھائے جا رہے ہیں جن پر ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کولاد صاحب کو اپ ڈیٹ کریں شہر اور گردنوا میں حالیہ بارش اور ہلکی برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ شدید سردی کے باعث درجہ حرارت نقطہ انجامات سے نیچے چلا گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درام درجہ حرارت منفی چار ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا شدید سردی میں گیس پریشر غائب ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا اٹیش ڈپارٹمنٹ آفیسرز ویل فیر اسیسیئیشن کا ایک اہم اجلاس ازیر صدارت حبیب اللہ شاہ جنرل سیکریٹری منقض ہوا اجلاس میں مختلف سرکاری محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں ایک نقاطی اجنڈا اگزیکٹیو آلاؤنس کی غیر منصفانہ تقسیم پر بحث و غور و غوث کیا گیا حکومت بلوجستان کی طرح سے اٹیش محکموں کو مختلف آلاؤنس بالخصوص حال ہی میں اگزیکٹیو آلاؤنس محروم رکھنے پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ حکومت بلوجستان کی اصل مشینڈوی اٹیش محکمیں ہوتے ہوئے بھی اور ان کے ملازمین ہی فیڈ میں کام کرتے ہیں ہر تحصیل زیرے اور صوبے میں تمام حکومتی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی کام انہی ملازمین کے ذریعے ہوتے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید حبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز